اوہ حضورت دا نا اللہ وہ شرم آلیاں اور بڑی ہیں گلان جدو حضورت دا نا اللہ پہتے جلہ ہے صحابہ نونا ہمیں جلہ کیا چھڑے سی بھئی ہے جلن اسے واسدے ہونا جلہ کیا سی جدو رسول اللہ تھوک مبارک سٹھتے سن تے چودہ سو دوڑ پہندے سن ملنی تا ایک نوی سینا لیکن سارے ہمیں میدانے ہو دے بھی جات رکھتے دوڑ پہندے سن اروہ بن مسعود پورے عرب دے بھی چناتے مقابلے تھا کوئی میز تھے بھائے گل کرنا رہا کوئی نہیں سی اوہ آئیسا مشرقین دی ترمو مذاکرات کرنا رسول اللہ نا جدو واپس گئے نہ ہونا کیا کیوے کھئی اے بخاری شریف دی حدیثیں فرمایا اوہ اللہ علا قد وفتو علا الملوک وفتو علا قیسر وکسر ون نجاشی واللہ ان ریتو ملکن قد تو یعظم او اصحابہو ما یعظم او صحاب محمد محمدہ اوہ نے کہا کام کی پوچھ دیو میں قیسر وکسرا سپر پاونا دے دربارج گیا میں نجاشی دے دربارج گیا لیکن جڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویخیا میں کدرے نہیں بے قیامت والے دن تو آڑی میری وجہ تو حضور رو پینڈ کے رب دے سامنے یہ دن ماں بھی بے کہ پترہ نو نصب ہوئے گی پیو بھی پترہ نو بے کہ نصب ہوئے گا براہ براہ نو بے کہ نصب ہوئے گا اوہ دن تو آڑی میری خاطر حضور رو پینڈ کے رب دے سامنے اور اپنا سر اقدس بھی حضور ننگا کر دیں گے تو سعیدہ فرمان آج امت اتنی پریشان ہے کہ حضور دا نہ لینڈ لگے پریشان ہو کس مو نال پھر عوضہ کو سر تے تسی جانا ہے حضور کو اور میں نے پھر مو دس ہو لوگانو یہ نجید کو چار پیسے آگئے اپنا اسلام دا میں یار بن گئے کہ جی میں انہوں پیسے آڑا جائے گا میرا عوضہ جو بڑا ہو گیا میں انہوں آت چھو گیا چودری صاحب ہی آت چاہیے پھر دے سا کوٹھی آڑا بھی آت چاہیے غریبہ دا کام ہے تو آڑی تساں شفاعت نہیں چاہی دی رسول اللہ ایڈی ایڈی زبانہ جا تو باہر آن گیا حضور کو سر تے تساں ہی جانا ہے حضور نے پوچھ لیا تے تُو نہیں آتے تو میرا نال لینڈا گیا شرباندہ سی آج تُو پانی لینڈ آ گیا میرے کو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج تُو دھر نال پیار کرو انہیں واہ انہیں واہ رسول اللہ نال پیار ہے انہوں نے کہا میں بڑے بڑے دربارہ جگیاں لیکن جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دوے کہا میں کدر نہیں گئے اے بخاری شریف دی حدیث ہے انہوں نے کہا تُو کی وے کہا چلے آسی تا تا نو بیجا سی تُو نا نو متاثر کرتے تُو ہوتھو متاثر ہو کے آگیا تُو ساڑھی ترجمانی کرن گیا سی یا مسلمانہ دی ترجمانی تُو ساڑھے کڑا آ کر انہیں کہا جیڑا میں منظر وے کھا آنا میں تو انہوں داس رہا انہیں کہا کی وے کھا ہی انہیں کہا میں وے کھا ہوتے چودہ سو صحابہ سن جد رسول اللہ تھک مبارک سوٹ دیسن چودہ سو ہوتھ کر کے بھاج پاؤن دیسن حضور اے تھے تھوک سوٹو اے تھے تھوک سوٹو نہ پوچھ دے نہیں سن نہ دھون دے سن بلکہ ہتھا تھے مڑ کے تھے اپنے موہ تے مڑ دے سن انگر جیڑے مبارک تھوک دے اتنا اترام کر دے حضور دیزاد دا کتنا اترام کر دے دو لفظ پڑھن تو بعد مولویاں حضور دی ہیں شاید حد بندیاں کرنی ہیں حضور یہ نہیں جانتے تھے مولوی کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا تیرے در کا درباں ہے جبریل آزم اور تیرہ مدخ خان ہر نبیوں بلیے ابی تاب جس کے لیے عرش آزم یسرہ روی لا مقام کی گلیے نہ کیوں کر کہوں یا حبیدی یا غسنی اسی نام سے ہر مسیبت تلیے اور سباہ مجھے سرسرے دشت تیبا اسی سے کلی میرے دل کی کھلیے اور یہ محنت ساری کیوں ہوئی میں کیوں آیا کھڑا تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملیے انہیں کہا تو اور اتھکیوے کیا صحابہ دوڑ پہنڈین اور قریب سی کے صحابہ ایک دوسرے نو قتل کر دیں یہ تیرہ انہیں غیر قلمت آنا بعد اچھ پڑے آنا لیکن اونا کیا ایک دوسرے نو قتل کر دیں پانی لینڈ واسطے یار تو زور دا انہ پانی لیا اور اثر دا دا میں نو لینڈ دے یہ تو اثر دا لیا دا مغرب دا دا کہنا قریب سی صحابہ ایک دوسرے نو قتل کر دیں دے وضو دے پانی لینڈ واسطے ایک دوسرے نو قتل کر دیں یہ تھے کہہ دیں اوہ جی انگوٹے صحابہ نے چمہ مولویوں کو کیا پتا ہے حضور کے شان مقام کیا ہے جہاں جا کے انسانی عقل ختم ہوتی ہے نا پتا ہے عقل سانو رب نے کتنی دیتی ساری مخلوق نو آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آلہ حضرت بریلوی بھی لکھیا تجلی والیقین قاضی آیاز نے بھی شفاہ شریفیج لکھیا اور نہ کیا اللہ نے ساری مخلوق نو پتا ہے کتنی عقل دیتی دنیا دے ریت جتنی آئینہ ہو دے وچو ایک ذرہ چاہو فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے آخری جنہ انسان پیدا ہونا ہے نا اس ریت دے ذرے وچو سارے نو عقل ملنی اتنی عقل دا ایسا پوری مخلوق نو رب نے دیتا ہے باقی ساری عقل اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فروا ہے جنہ دی عقل ہی اتنی ساری ہوئے اینا حضورت کے بارے گلہ کرنی ہے اے ہی تا گلے ایسے گلنا امتاج زلیلے اینا حضورت پیار کرنے لگے فتوے پوچھ دیں صحابہ نے جی ہے صحابہ ملاد منایا کہ نہ منایا میں کہہ جیڑے سمدرن جا کے گھوڑے سوٹ دیتے ہونا دو دے گا نہیں پکائی ہے ہاں تو جیڑا سارا مال لیا کے قدمیں ڈھیر کر دیتا ہونا جنہ حضورت دو دے گا نہیں پکائی ہے اے دو بلہ بندر چھپا کے رکھی رکھے بھئی یو نہیں لانے ساڑھے تن عرب روپے دیتا حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک واسطہ اسی ہودا حساب کڑیا جیڑا آپ نے اٹھتے گھوڑے تھے پیسے جیڑے سونا چاندی ڈھیر کپڑے جبان کے لئے آئے سن پورا جناب اسی ہودا حساب کڑایا آج دے پیسے ساڑھے تن عرب روپے بند دیتا جینا ساڑھے تن عرب روپے قدمہ میں ڈھیر کر دیتے سن انہ چار دے گا حضور وستنیسن پکائی یہ بھی کوئی سوالات ہیں جو امت مسلمہ کر رہی ہے اور ایک دوسرے نے بیعہ کے جناب جتے بیعہ جاندے ہیں اہمی جینا بڑھایا جی حضور خود اپنی شانیں بیان فرماتے تھے عن محمد ابن جبیر ابن متمنہ نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لی اسماننا محمد وانا احمد وانا الماہ اللذی امحلاؤ بیالکفرہ وانا الحاشر اللذی احشر الناس علا قدمیہ وانا العاقب والعاقب اللذی لس بادہو نبی یہ حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائے فرمایا مجھے اللہ نے کئی نام اتا فرمایا فرمایا میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں اور میں ماہی بھی ہوں ماہی دا حضور نے خود اپنا معنی کی تاہمد اباد اج مولوی بیچار مدانت دا شکار ہو جان وہی حالات نہیں تھی حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آ جائے گا عمراء و فسقتن حکمران بدکار ہو جانگے ووزراء و خوانتن وزیر بددیانت ہو جانگے وعرفاء و قضبتن صوفی جھوٹے ہو جانگے وقراء و فجرتن کاری بدکار ہو جانگے و علماء و دہانتن علماء مدانت دا شکار ہو جانگے و تجار و خوانتن تاجر بددیانت ہو جانگے جنے دکاندار تھے فیکٹری آڑے ہو جانگے اور بددیانت دونمہ مال بھی چڑھنگے مانا اے بھی حضور نے فرمایا سارت مولوی مدانت دا شکار ہو جانگے کیوں جی حالات نہیں ٹھیک اس لیے آپ مولوی جو ہے چودری صاحب نراض ہو جانگے انہا ائر کرڈیشن جی مسید اج لبایا ائر کرڈیشن اس واسطے انہا مسید اج لبایا مولوی ہاتھ بیان نہ کرے اس واسطے ایک بیان جڑینا ای ایسا کرنی ہی کرنی تو سمی کوئی یہ میرے کوئی سوال ہونا ہے تو آڑے کوئی یہی سوال ہونا ہے دس اینہ نال کی وفا کیتی ہے تکی کب ہوگی ایسی بچے نبیہ کر دے رہے ہیں پلازے پڑھا دے رہے ہیں ساڑ کو ٹیم ہی کوئی نہیں سی دین واسطے اہتہ جواب ہی کوئی نہیں اہتہ مٹی پاک یاگلے آ جانے ہوتے مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مر اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلح دینے لگ یار بھی کہنے پچھے ٹیوں میں میرا بھی بڑا یار سی اینج مو تے مٹی پاک یا جانے لوگاں نے اور دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے مو دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے مو افسوس کے بعد مرنے کے آئی حیاء مجھے آنا ہوتھے رسول اللہ نے اسی توانو غلط رہا نہیں لائے رب ایک دن آرہ لوا کے اسی توانو در رسول وال لے جانا چاہتے اہتھی بھی ہونا تو بغیر گزارا کوئی نہیں کبرج بھی کوئی نہیں تھی حشرج بھی کوئی نہیں ورنہ حضور دی امت جڑے جڑے کرتوت کر رہی ہے کدھوں دے بندر خنزیر بان چکے ہوں دے کدھوں دے نہ تے خون تے بت نہیں کی کچھ برس چکیا ہوں دا یہ تے اخبار دیا میں رپورٹا دسنا آجڑیا میں اپنے ڈیرینج لکھ دا تے جڑے کرتوت حضور دی امت کر رہی پہلی ہمتہ تے صرف ہفتہ آرے دن کی تینا نافرمانی صرف مچھلیاں پکڑی آن تے بندر خنزیر بان گیا ہے تسی میں نے دسو ایتھے سود دا کتنا بڑا کاروبار لوگ کرنے جڑا اللہ رسول نے علیہ لانے جنگے قرآن دی نسے وہ موٹا جڑا پہلے صدر سی ممنون وہ کہنا سی وہ کوئی طریقہ کٹو یار سود حلال کرن وہ دسو مولوی ہیں دے ہوئی کہا لے رب وہ ہے جس نے بیہ کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا فَإِلَّمْ تَفَلُوا فَازَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آتے تو اللہ رسول سے اعلان جنگ کرو قیامت والے دن سارے ہوشے چون گئے قرآن دی نس کی کہندھی اِنَّمَا يَتَخَبَّتُوا الشَّيْطَانُ مِّنَ الْمَسْ جیڑا سود خور ہوئے گا وہ جلہ ہوئے گا قیامت میں پورے معاشرالے پہچان گئے سود خور جا رہا انہوں ہوشی کوئی ایڈا ویڈا جرمیں ایک قرآن دی وجہ موجود ہے لیکن اقبال قیدہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور امخار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر